بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے لوگ جو میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پریٹ فارم سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ فری لانسنگ سٹارٹ کریں آن لین ارننگ سٹارٹ کریں تو کافی لوگ مجھ سے ہلپ بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی گائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ ویڈیو میں ان تمام لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو آن لین مارکٹ میں ارن کرنا چاہتے ہیں یا فری لانسنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی گوگل اوپن کرنا اور آپ نے لکھنا فری لانسنگ اینڈ آن لین ارننگ اے ٹو زی جیسی آپ لکھیں گے یہ سامنے آپ کے جو ایک دو آرہے ہیں ایڈز آرہے ہیں ایڈز کے بالکل نیچے ایک ویب سیٹ آرہی ہے فری لانسنگ اینڈ آن لین ارننگ اے ٹو زی گائیڈ ان ون پوس سکل پاور اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس آرٹیکل کے اندر اے ٹو زی آل ڈیٹیل دی گئی ہے فری لانسنگ سٹارٹ کرنے کے لیے اور آن لین ارننگ سٹارٹ کرنے کے لیے تو جیسا کہ اس میں یہ پکچرز پر لکھا ہوا ہے ویٹ از فری لانسنگ اور آن لین ارننگ مطلب کہ فری لانسنگ اور آن لین ارننگ ہے کیا آپ کیسے زیرو سے سٹارٹ کر سکتے ہیں بلکل فریش کنڈیٹ جو ہیں ان کو کون کون سے سکل چاہیے ٹھیک ہے فری لانسنگ میں یا آن لین مارکیٹ میں بیج سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ کس طرح سے ان سکلز کے اندر اکسپرٹ بن سکتے ہیں اور وہ سکل آپ نے بیچنے کہاں ہیں کن پلیٹ فارمز پر جا کے آپ نے فری لانسنگ سٹارٹ کرنی ہے اور اپنا جو بھی آپ نے سکل آپ کے اندر آل ریڈی ہے جو آپ نے لرن کیا ہے وہ آپ بیچ سکیں گے اور پیسے کمانے کے قابل ہو سکیں گے تو یہ ویڈیو لمبی تھوڑی ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس میں ایک تو زی آل چیزیں جو ہے وہ گائیڈ کی جائیں گی ایک ہی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ فری لانسنگ مارکیٹ یا آن لائن مارکیٹ کے اندر جمپ کر سکیں گے اور اپنا جو ہے وہ کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں لاست تک دیکھنے کے بعد ہی آپ نیکٹ پھردر موو کریں کوئی کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اس میں جیسا کہ یہ ٹیبل آف کنٹینٹ دیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی پوسٹ جو ہے وہ لکھی گئی ہے ٹھیک ہے اس میں ساری چیزوں کو کور کیا گیا ہے جو ایک نئے بندے کو جو بالکل زیرو ہے جس کو کسی چیز کا نہیں پتا اور وہ سٹارٹ کرنا جا رہا ہے تو وہ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اچھا کون لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں ایک آن لائن کام کون کر سکتے ہیں اچھا لیٹل بٹ انگلش آتی ہو آپ کو جسٹ پڑھنی اور آپ کو لکھنی آتی ہو ٹھیک ہے یہ سکل ایک لازمی ہے اس کے بعد اگر کوئی بندہ اچھا بول سکتا ہے چاہے وہ اردو میں اچھا بول سکتا ہے چاہے انگلش میں اچھا بول سکتا ہے اگر کوئی بندہ اچھا لکھ سکتا ہے چاہے وہ اردو میں لکھ سکتا ہے یا انگلش میں لکھ سکتا ہے اور وہ بندے جو اچھا ڈیزائن کر سکتے ہیں یا کوئی چیز بنا سکتے ہیں یا کوئی کوئی بھی ایسا کام جو آپ آن لائن گھر بیٹھ کر کر سکتے ہیں وہ آپ آن لائن فری لانسنگ مارکیٹس پر آن لائن مارکیٹس میں سیل کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں آرٹیکل کی جانب فری لانسنگ اور آن لائن ارننگ ہے کیا اس پوسٹ میں دیکھو ایک ہی پوسٹ میں فری لانسنگ اور آن لائن ارننگ کو کور کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے فریش لوگ بھی کر سکتے ہیں اور جو ان کے پاس آلیڈی تھوڑا بہت نالج ہے وہ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو نیکس سمجھاتے ہیں what do we cover here what is freelancing اور آن لائن ارننگ اچھا جی what is freelancing ہے کیا جی دیکھیں freelancing itself کوئی چیز نہیں ہے نہ ہی آن لائن ارننگ کوئی چیز ہے freelancing actually وہ plate farms ان تمام جو چیزیں ہیں نا ان کو میں آپ کو explain کروں گا کہ ہے کیا دیکھیں وہ بندے جو آن لائن کوئی بھی کام کر سکتے ہیں like کوئی resume بنا سکتا ہے کوئی چیز لکھ سکتا ہے کوئی بول کر record کر کے دے سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی design کر سکتا ہے وہ جتنے بھی کام ہیں جو آپ آن لائن گھر بیٹھ کر کر سکتے ہیں وہ تمام skills freelancing skills کے اندر آتے ہیں جن کو آپ گھر بیٹھ کر کسی بھی جگہ پہ دنیا کے کسی بھی کونے پہ بیٹھ کر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ تمام اور جو بندہ کرتا ہے اس کو freelancer بولتے ہیں اور اس سارے process کو جو ہے وہ freelancing بولتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے online earning کے اور بھی بہت سارے resources ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ fake online earning اور real online earning میں کیا فرق ہے تو دیکھیں وہ تمام کام جس میں لوگ آپ کو کہیں کہ آپ ہماری app کو install کرو اور اس میں آپ نے اتنے invest کرنے ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے یا ادھر ادھر copy paste کرنی چیزیں تو یہ کوئی بھی کام نہیں ہے یہ fake ہے پہلی بات freelancing کے اندر یا online earning کے اندر اس investment کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ بڑے کام ہیں جن کے لئے ضرورت ہیں like vlogging اگر کوئی بندہ کرنا جا رہا ہے اپنی website بنوانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو domain hosting buy کرنی پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی other چیزیں اگر آپ نے بنانی ہے تو وہ buy کرنی پڑ سکتی ہیں لیکن online earning یا freelancing میں کسی بھی investment کی ضرورت نہیں ہوتی جو بھی کہتے ہیں ہماری fake ہماری app install کرو invest کرو trading کا نام آپ نے سنا ہوگا تو یہ ساری چیزیں fake ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس کے بعد how can you start earning from zero مطلب وہ لوگ جو بالکل جن کو ذرا بھی پتا نہیں ہے وہ کیسے start کر سکتے ہیں zero سے یہ بھی اس میں بتایا جائے گا اور آپ کو کون کون سے skill چاہیے freelancing میں جو آپ بیچ سکتے ہو freelancing میں اور اپنے ان skills کو کیسے select کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس میں expert بننا ہے مطلب کہ اگر آپ کو وہ skill نہیں آتا تو آپ نے کس طرح سے اس کو سیکھنا ہے اس کے بعد اور آپ نے ان skills کو سیکھنے کے بعد sale کہاں کرنا ہے مطلب اپنی services کہاں دینی ہے money earn کرنے کے لئے تو یہ ان تمام question کے answer آپ کو دیں گے freelancing کا تھا آپ کو بتا چال گیا what is freelancing and online learning میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ تمام کام جو آپ گھر بیٹھ کر کر سکتے ہیں digitally اپنی laptop پر اور next اگلے بندے کو forward کر سکتے ہو جو وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہو تو وہ تمام کام freelancing میں online earning online market میں آتے ہیں ٹھیک ہے online work میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ question ہو گیا میں اس کو یہ دیکھیں یہ post کا link جو ہے نا میں آپ کو بتا دوں اگر آپ detail اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا link میں description میں دے دوں گا یا جہاں بھی یہ ویڈیو میں post کروں گا اس کے اوپر میں detail اس کی add کر دوں گا تھوڑا link add کر دوں گا آپ ان کو open کر کے اس کو detail سے پڑھ لیں یہاں میں صرف اس کو اردو میں elaborate کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ تمام لوگ جن کو یہ انگلیس صحیح سے سمجھ نہیں آتی وہ سمجھ جائیں اچھا دوسرا کام ہے how you can start from zero ٹھیک ہے آپ zero سے کس طرح start کر سکتے ہیں ٹھیک ہے if you have any professional skill اگر تو آپ کے پاس already کوئی skill ہے like آپ cv اچھی بنالیتے ہیں یا آپ اچھا لکھ لیتے ہیں یا آپ اچھا بول لیتے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے آپ کو یہ skill already ہے تو آپ بھی اس کام میں آسکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی special abilities ہیں like کوئی ایسا skill ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ naturally دے دیا ہے like آپ بہت اچھا logo draw کر سکتے ہیں بہت اچھے artist ہیں آپ کوئی نہ کوئی چیز draw کر سکتے ہیں god given جو abilities آپ کے پاس ان کو بھی آپ utilize کر کے اس market میں پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیز بھی پڑھ لینی ہے کہ zero سے آپ کی اس طرح start کرنے کے لیے سب سے پہلے کوئی نہ کوئی skill چاہیے تو آپ نے اپنے آپ کو explore کرنا ہے کیسے explore کرنا ہے وہ بھی آگے آجائے گا آپ کے سامنے ایک list آجائے skill کو دیکھ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح skill آپ کے اندر already ہے یا کس طرح کس طرح کس طرح کاموں میں ہے اس کام کو آپ پکریں اور اس کو پالش کریں اپنے skill کو اور سیل کریں وہ کیسے کریں وہ بھی آپ کو ساری detail بتائیں think for yourself دیکھیں اپنے بارے میں سوچیں آپ کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس کیا abilities ہے کیا چیز آپ اچھی سیکھ سکتے ہو آپ گرافک لیزائنی کا ورک اچھا کر سکتے ہو آپ اچھا لکھ سکتے ہو کوئی بھی کام جو آپ کر سکتے ہو اچھے طریقے سے آپ کو اسی طرح دیفرنٹ پلیٹ فارمز میں کٹھا کرنا شروع کیا پھر میں ایک انتیجے پر پہنچا کہ میں کیا سٹارٹ کرنا وہ بھی میں آگے آپ بتاؤں گا کہ میں کس طرح سکیلز کو چوز کیا تھا یہ ساری چیزیں آپ نے لنک اوپن کر پڑھ لینی ہے میں پھر ارن کرنا سٹارٹ کر دیں بلکہ آن لین مارکیٹ کی اگر آپ کو تھوڑی سمجھ آگئی اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا تو اس کے بعد آپ اچھا خاصہ ارن کر سکتے ہو بلکہ اپنی فیمیلی کو سکتے ہو اور ہمارے پاکستان کو امیر بنا سکتے تو یہ آپ نے ساری چیزیں ریڈ آؤٹ کار رہے ہیں دیکھیں فری لانسنگ میں کوئی بھی انکم لیمٹ نہیں آپ جتنا چاہو اتنا پیسہ کمار سکتے ہو ٹھیک ہے آپ جتنا چاہو اتنا پیسہ کمار سکتے ہو جتنا آپ کام کرنے کی بلٹی ہے پہلے آپ سکل 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 گئے گئے اس میں کوئی لیمٹیشن نہیں ہوتی ٹائم کی اور آپ کو کسی کے اندر آپ نے کام نہیں کرنا آپ کسی کے باؤنڈ نہیں ہوگے آپ صرف ایک لیپٹ اور مبائل ہونا چاہیے اور انٹرنیٹ ہونا چاہیے آپ کہیں بھی بیٹھ کے جب آپ کا دل چاہے آپ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے جب آپ کا دل نہیں کر رہا کام کرنے کو آپ لیپٹ آف بند کر رکھ سکتے ہو کیونکہ آپ کسی کے انڈر کام نہیں کر رہے آپ گھر بیٹھے اچھی خاصی انکم کما سکتے ہو جتنے بھی آن لائن مارکٹ کے اندر کام ہوتے ہیں وہ ان کے جو پیسے ہیں وہ فوری مل جاتے ہیں جیسے آپ اپنا جو بھی چھوٹا موٹا پروجیکٹ ہوگا آپ اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہو آپ کے اکاؤنٹ میں فوری پیسے آ جاتے ہیں ہنڈر پیسنٹ چانس گروت آپ اس کے علاوہ ہائر سکل بھی سیکھ سکتے ہو جو ان کا ورث بہت زیادہ ہوتی ہے وہ آپ کی انکم کو اور آپ کی ڈیمان کو انکریز کر دے اس کے علاوہ آل بندے سیکھ سکتے ہیں چاہے وہ ڈیسیبل ہوں چاہے وہ مطلب جسٹ ان کو وہ لیپٹاپ پر کام کر سکتے ہیں ان کے پاس کوئی سکیل ہو تو وہ بندے کام 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 آپ کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جہاں مرضی کام 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 اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کا گلام نہ بنے کسی اندر کام نہ کر اور آپ گروت بھی زیادہ کرنی چاہتے ہو تو آپ اس مارکیٹ میں لازمی آئیں اس کو لازمی ایک دفعہ ٹرائی کریں دیکھیں اگر آپ گریجویٹ کرنے کے بعد جاب کے لئے جاؤ گئے تو پاکستان کے اندر جاب کی بہت زیادہ شارٹیج ہونے کے وجہ سے آپ بھی 30 35 جاب ملے گی وہ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں ملتی جاب وہ مارے مارے جاب کے لئے پھر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی گروت کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں ایون گووٹ جاب کے اندر بھی آپ باؤنڈ ہو جاتے ہو اس ادارے کے اس کی ٹائم کی بندی آپ کو کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن فری لانسی کے اندر آپ کو کوئی بھی رسٹکشن نہیں ہوتی اور ایون آپ زیادہ گروہ کر سکتے ہو کام عرصے کے اندر دیکھو اگر آپ کے پاس سکیل نہیں ہے تو آپ چاہیے کہ آپ اپنے سکیل کو پرفیشنل طریقے سے کرنا بہت سارے لوگ کو کچھ کام آتے ہوتی ہیں لیکن ان کو کچھ پرفیشنل طریقے سے کرنے کے ٹیپس نہیں پتا ہوتے وہ بھی آپ سیکھ سکھ سکتے ہو اور فری میں سیکھ سکتے ہو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ فری میں کہاں سے سیکھ سکتے ہو دیکھیں اگر آپ پاس کوئی پرفیشنل ترننگ سٹارٹ کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو کام یاب کریں گے اس مارکیٹ میں دیکھیں جی اس کے بعد ثرڈ سکیل سکیل دو سیکھ پار فری لانسی دیکھیں یہاں میں نے بیلو ایک بہت بڑی لسٹ بنا دی ہے اس لسٹ میں سے آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو بیسٹ سکیل ہیں وہ کون سی ہیں اور آپ نے اس کو سیکھ کرنا ہے دیکھیں میں جو سکیل پروائیڈ کر رہا ہوں اور دیفرنٹ آن لائن مارکیٹ میں آن لائن ارننگ کرنے کے لیے میں نے ان کو کس طرح سیوز کیا تھا دیکھیں میرا جو میں میں دیفرنٹ سکیل کو نیچے لسک دی گئی ان میں سے سیکھ کیا تھا پہلے میں نے نیرو ڈاؤن کرتے کرتے پانچ ایسے سکیل ان کو سیکھ کیا اور ان کی سروس دینا میں نے سٹارٹ کی اور سی وی اور ازیوم رائٹنگ ہے یا ڈیزائن ہے مطلب سی وی کو آپ نے کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو لکھنا ہے ظاہری بات ہے یہ بھی ایک سکیل ہے ڈیفرنٹ پروفیشنل کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کی سی وی جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ڈیفرنٹ فیلڈ سے سبجیکٹ سے ان کا تعلق ہوتا ہے وہ اپنی سی وی اچھے سے ڈیزائن نہیں کر سکتے آپ کو جس نالج دینا ہے اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا ایڈیوکیشن آرٹیکل رائٹنگ میں نے جو بھی ایڈیوکیشن کے آرٹیکل تھے میں نے اپنے سیڈیوکیشن سے ریٹیڈ میں نے ان کو چوز کیا ان کی سرویس دینا سٹارٹ کی ان کو لکھنا سٹارٹ کی اس کے بعد ویب سائٹ کنٹینٹ رائٹنگ میں نے سٹارٹ کی دیکھیں ویب سائٹ کے کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک سکیلز سٹارٹ کیا تھا پھر میں نے اپنے سکیلز کو اسی رائٹنگ کے اندر انکریز کیا پہلے سی وی رائٹنگ تھا پھر میں نے ایڈیوکیشنل آرٹیکل رائٹنگ لائک سائنمیٹس اور جو بھی ایڈیوکیشنل پروژیکٹ ہوتے ہیں پریزنٹیشن اگرہ ہوتی ہیں ٹھیک ان کو میں نے سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے اپنے سکیلز کو ملٹیپلائی کیا میں نے اور سکیل سیکھنا سٹارٹ کی ہیں ویب سیٹ کنٹینٹ رائٹنگ میں نے سیکھنی سٹارٹ کی اس کے رولز اور ریگولیشن پڑے ہیں اور یہ بھی سرویس میں نے دینا سٹارٹ کر دیا اس طرح میری انکم ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتی جب آپ ایک سکیل پہ ہی رہیں گے تو آپ انکم کم ہوگی اگر آپ انکم کو انکریز کرنا چاہتے ہو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو چھوٹے اور سکیل اپنی فیلڈ کے ریٹر سکھنے ہوگے اس کے بعد میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیزنٹیشن کو کس طرح سے دیزائن کرنا ہے کس طرح سے لکھنا ہے دیکھیں اس میں دیفرنٹ سرپسیز جس پریزنٹیشن پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کچھ لوگ آپ کو ڈیٹا پروائیڈ کریں گے آپ نے جس دیزائن کرنا ہے پریزنٹیشن کو کچھ لوگ آپ کہیں گے کہ آپ ڈیٹا بھی ہمارا خود سے ہی سیلیکٹ کر کے ہمیں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا دے تو اس کے چارجز پھر زیادہ ہوتے ہیں اگر وہ بندہ ڈیٹا کو پروائیڈ کر رہا ہے جس آپ نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنانی ہے تو اس کے چارجز کم ہوں گے اس طرح میں آن لائن مارکیٹ میں آئم کرتا ہوں اس کے بعد ایڈیوکیشنل سپیسیفک سبجیکٹ دیکھیں آپ جو میرا سبجیکٹ ہے یا ایک دو میں نے سبجیکٹ دیز پائیو سکل میں نے یہ جو پانچ اوپر سکل سیلیکٹ کیا تھے ان کو میں نے کیوں سیلیکٹ کیا تھا دیکھیں میرا انٹرسٹ رائٹنگ میں تھا رائٹنگ میرا جو ہے وہ ایک پیشن کہلیں شوق کہلیں شوق تھا اس لیے میں نے سکل کو سیلیکٹ کیا تھا ان سکل کے رائٹنگ کے اندر میں بور نہیں ہوتا میں تھکتا نہیں مجھے تھکاوٹ فیل نہیں ہوتی اس لیے میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ وہ سکل چوز کریں جس سکل میں آپ کا انٹرسٹ ہو آپ کو بوریت فیل نہ ہو آپ وہ سکل چوز کریں اس میں آپ کے سکس کے چانسز 99% ہوتے تھے اس کے بعد دوسرے سکل جو آپ جس کے اندر آپ کی دل سکیل بلکل بھی نہیں ہے ان کے اندر آپ کی سکس کے چانسز جو ہے وہ کم ہوتے ہیں تھوڑے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے آپ اس سکل کو ڈیویلپ تو کر لوگے اپنے اندر لیکن کچھ عرصہ اس پر کانٹینیوزلی ورک کرنے کے بعد آپ بور ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کو ثقاوت فیل ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ کے لئے بس رہو اس کے بعد آپ نے پروفیشنل سکیلز جاب یہ دیکھیں میں نے ایک لسٹ دی ہے یہ براڈ ترم گرافک ریزائننگ ویڈیو یہ بہت بڑی ایک ہر کٹیگری کی الگ سب کٹیگری لسٹ دے دی ہے آپ اس کو ایکسپلور کریں آپ نے اس دیکھنا ہے ریڈ زیادہ اس میں صرف وہ سکیل ایڈ کی ہیں جو پاپولر سکیل ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے پاپولر فریلانس ان آن لائن ارننگ سکیل سیل اون اینی فریلانس ویب سائٹ نیچے میں ویب سائٹ بھی آپ کو سیل کرنا ہے یہ پوری لسٹ ہے اس میں بڑے بڑے آپ پڑھ دیتا ہوں ڈیزائن کے اندر بہت زیادہ کٹیگریز ہیں آڈیو ویڈیو کے اندر بہت زیادہ کٹیگریز اگر آپ اچھا بولنا آتا ہے اچھ آپ کو ایڈیٹنگ کرنی آتی ہے اس میں بہت زیادہ ترقی کر سکتے آپ نے اپنے پریویس نالج کے اکارڈنگ سکیل کو چوز کرنا ہے بیزنس اور لائف سٹائل کے اندر بہت زیادہ کٹیگریز آجاتی ہیں اس کو آپ چوز کر سکتے ہو اس کے اندر بہت زیادہ کٹیگریز آجاتی ہیں یہ پوری لسٹ میں نے دے دی ہے ان لسٹ میں سے آپ مزید ان کو سرچ کریں گے کہ آپ کو اس سے بھی زیادہ سکیلز مل جائیں گے تاؤزن پلس سکیلز ہیں جو آن لائن مارکٹ میں آپ سیل کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے تمام سکیلز پڑھنے کے بعد یا گوگل پہ سرچ کریں گے پہلے آپ سکیلز سکیلز تاکہ وہ سیلیکٹ کریں جن کا آپ زیادہ نالج ہے جو آپ پانچ سکیلز سیلیکٹ کریں اس کے بعد آپ نے لرن کس طرح کرنا ہے یہ ٹوٹلی لرننگ آپ نے فری آف کورسٹ کرنی ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے سٹارٹ میں آپ پیڈ کورسز کرنے کی تو آپ کی لئے کچھ ٹپس ہیں یہاں میں نے کس طرح سے آپ نے سکیلز کو لرن کرنا ہے آپ سیمپل گوگل پہ جائیں جو بھی سکیلز آپ نے سیلیکٹ کیا اس کا سرچ کریں کہ یہ سکیل ہے کیا اور کس طرح سے میں اس جو نالج پڑا ہوا ہے اور آپ یہاں سے فری آف کورس یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں اور بہت اچھے چینل ہیں جو بہت اچھے وڈیوز بناتے ہیں اچھے طریقے سے آپ کو نالج دیتے ہیں اور زیرو سے سکھاتے ہیں اور آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لیں جیسا کہ پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ کورس کورس کورا جاتے ہیں انہی تمام دیجیٹل فیڈز کے اندر دیجیٹل سکیل کے اندر آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو دیجی سکیل کی ویب سیٹ مل جائے گی اس پر سال کے اندر کورس لانچ ہوتے راتے ہیں اس میں آپ کو انرول کریں اور ان کا نالچ لیں اس کے بعد کورس سیرا ہے یہاں سے بھی آپ کورس لے سکتے ہو فری آف کورس کورس ہوتا ہے لرننگ کے کوئی پیسے نہیں ہوتے سیرا پیسے ہوتے لیکن پاکستان ہائر آج کورس کمیشن کے ساتھ بھی ایفلییشن ہے تو میبھی آپ کو یہاں سے فری آف کورس سیرا بھی مل جائے لیکن اگر آپ کو سیرا ٹھیکیٹ نہیں بھی مل رہا تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو سکل آنا چاہیے سیرا پیس آف پیپر ہوگا جیسے ہماری دگریز جو ہم نے کی ہیں ہمیں کوئی بھی دگری کی بیس پہ اچھی جاب نہیں مل رہی کیونکہ بہت زیادہ ایڈوکیشنل گیپ ہے ہمارے ایڈوکیشن کے اندر جس میں ہمیں ایڈوانس سکلز نہیں بتایاتے ہمیں یہ نہیں بتایاتا کہ ہم کہاں سے پیسہ کمائیں گے اور پیسے کو ہم کس طرح سے یوز کریں گے ہم کس طرح سے پیسے کس طرح سے ہم اس پیسوں کو یوز کریں گے ہم کس طرح سے پیسے سیو کر سکتے ہیں اگر ہم پر مشکل وقت آتا تو ہم کس طرح سے اس مشکل وقت میں آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کوئی نیچرل دیزا YH کریںみے کس طرح سے سیلف ہیلپ ہم کریں گے ان طرح کے سبجیکٹ جو ہیں ان کی آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے جو کہ بالکل ایڈوکیشن میں نہیں پڑھا جاتے تو میری گزارش ہے تمام ایڈوکیشنل جو ایڈوکیشنل ادارے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں گورٹ سیکٹر ان میں اس طرح کی چیزوں کو ہونا چاہیے کہ بچوں کو اس طرح کے سکلز سکھائے جانے چاہیے اس کے بعد نمبر پانچ قیسٹن آجتا ہے کہ آپ نے ان سکلز کو کس طرح سے سیل کرنا ہے تو یہاں میں نے جو ہے وہ ایک بہت زیادہ لمبی لسٹ میں نے دے دی ہے ویب سائٹ کی جہاں آپ جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے اکاؤنٹ کرنے کے بعد جو بھی سیکٹر آپ نے سکلز کیے تھے اس کے بعد اس کو سیکھا ہے آپ نے اس کے ریلیٹڈ آپ یہاں کیا کروگے اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ کریئٹ کروگے اور وہ سروس دینا سٹارٹ کروگے پوری دنیا سے ورڈ بائیڈ لوگ آپ سے کنٹیکٹ کریں گے پروڈجکٹ کروانے کے لیے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بہت سارے لوگ فری لانسنگ کی طرف آ رہے ہیں اور فری لانسنگ میں آئی تنک آپ پروڈجکٹ نہیں ملیں گے آرڈر نہیں ملیں گے تو یہ بات گلت ہے گلت کیوں ہے یہ بات اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کتنی بڑی ہے اور اس میں سے کتنے ملین لوگ جو ہیں وہ فری لانسنگ کر رہے ہیں لیکن باقی جتنے ملین کے حساب سے خربوں کے حساب سے دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ تو فری لانسنگ نہیں کر رہی ان کو اپنے کام کروانے ہوتے ہیں بہت زیادہ کام ہوتے ہیں وہ لوگ بندے ڈونڈتے ہیں بہت سارے ایسے سکلز پڑے ہوئے ہیں جن میں بندے نہیں مل رہے جن کو کام آتا ہو اور وہ لوگ ڈونڈتے ہیں مارے مارے پھڑتے ہیں ان کو لوگ نہیں مل رہے جو کام کر کے دے سکیں ان کو اچھا کام کر کے دے سکیں تو یہ دیکھیں یہ بگنرز کے لیے ویب سائٹ ہیں آپ ان میں سے کسی بھی سٹارٹ میں دو چار ویب سائٹ لائک اپ ورک ہے فری لانسنگ ڈاٹ کام ہے گورو ہے فائیور ہے پیپل پر آر ہے توپال ہے کے ورک ڈاٹ کام ہے ٹھیک ہے ان پہ آپ چار پانچ ویب سائٹ پہ لنکڈین ہے اس پہ آپ اپنا اکاؤنٹ کرے ہیں اور سروس دینا سٹارٹ کریں میں یہ نہیں کہتا آپ ساری ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ جسٹ ٹاپ فائی ویب سائٹ یہ ٹاپ ٹین ویب سائٹ کو آپ ٹرائے کرو یہاں پہ میں نے یہ دے دیں یہ اپ ورک ہے فری لانسنگ ہے فائیور فائیور جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو بلکل فریش ہیں کے ورک ہے وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو بلکل فریش ہیں فری لانسنگ ڈاٹ کام ہے اپ ورک ہے سب لوگ اس پہ ٹرائے کریں اس پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور سٹارٹ کریں میں ایک ویب سائٹ آپ کو اپن کر کے بھی دکھاؤں گا کس طرح سے لوگ اس پہ سکل سیل کر رہے ہیں کیا کیا ارننگ کر رہے ہیں دیکھیں میں اس سے پہلے آپ کو یہ ساری ویب سائٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس ہنڈرڈ پلس ویب سائٹ جو میں نے یہاں ان کے لنک ایڈ کر دی ہیں آپ نے سیمپل اس لنک پہ کلک کرنا ہے اور آپ اس ویب سائٹ پر پہنچ جاؤ گے اس کے پاس سم سکلز سپیسک ویب سائٹ ہیں لائک اگر آپ کو وائس آور پلیٹ فارم کی ضرورت ہے لائک آپ اچھا بول لیتے ہو آپ چاہتے ہو کہ میں کسی کو ریکارڈنگ کر کے دوں یا سکرین ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈ کر کے دوں اس میں آپ جسٹ وائس آور کرو گے آپ اپنی وائس سے انگلیش شاورت میں بولو گے تو اس کے لیے میں نے نائن ویب سائٹ دے دی ہیں کنٹینٹ رائٹنگ آرٹیکل رائٹنگ کے لیے پلیٹ فارمز ہیں اس کے لیے میں نے ڈیفرنٹ ویب سائٹ جو ہیں وہ الگ سے یہاں لنک کر دی ہیں اس کو آپ کافی کر کے گوگل میں پیش کر سکتے ہو اس کے پاس مور پروفیشنل سکلز جو پلیٹ فارمز کے لیے بہت سارا ویب سائٹ میں نے دے دی ہیں ارن منی آن لین فرام دا انٹرنیٹ یہ بات جو ہے وہ ٹیکنیکل لینگویج میں اس کو جو آن لین ارننگ بولتے ہیں ہم اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں فریلانسنگ بولتے ہیں ٹھیک ہے نو لیٹس موو آن سام ڈیلی کوئیسن بہت سارے لوگ کچھ کوئیسن کرتے ہیں ان کے آنسر بھی میں نے یہاں لکھ دی ہے اس دور میں جس بندے کے پاس موبائل ہے اور لیپ ٹاپ ہے اور وہ یہ رونا رو رہا ہے کہ میرے پاس جاب نہیں ہے مجھے جاب نہیں مل رہی تو وہ دنیا کا سب سے بے وکوف ترین انسان ہے اس نے اپنے آپ کو اکسپول لور نہیں کیا اور اس نے سوشل میڈیا کا غلط یوز کیا ہے اگر سوشل میڈیا کو صحیح یوز کرتا تو اس کے پاس یہ اندالج ہونا چاہیے تھا کس طرح سے لوگ آن لائن ارننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس کے پاس پھر بھی ابھی بھی اس کے پاس کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ جس صرف انٹرنیٹ پہ جائے یوٹیوب پہ جائے اس کے بارے میں انفارمیشن لے دیکھیں یہ ون فورٹی ون بلین ڈالر جو ہے نا وہ لوگ فورن کرنسٹی میں جو ہے وہ پونٹ ون بلین ڈالر کی اس نے جو ہے وہ ایکسچنج فورن اکرنسی جو ہے پاکستان میں آئی ہے فری لانسنگ آن لائن آل آل انٹرنیٹ منی میکن ویب سیٹ فراڈ نہیں سب فراڈ نہیں ہوتی جو میں نے اوپر ساری ویب سیٹ لسٹ کر دی ان میں سے کوئی ویب سیٹ بھی فراڈ نہیں ہے لیکن وہ ویب سیٹ فراڈ ہوتی ہیں جو آپ کو بولتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کرو یہ ایپ انسٹال کرو آپ ایٹھاوزن انویسٹ کرو ایٹھاوزن انویسٹ کرو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے اور نیفٹ آپ لوگوں کو لے کر آؤ اور آپ کو اگر کسی اور دس لوگوں کو لے کر آؤ گے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے وہ سب ویب سیٹ فراڈ ہوتی ہیں تو ان سے آپ گریز چیزیں ہیں اس میں تھوڑی کچھ میں انویسٹمنٹ چاہیے بھی ہوتی اس میں نہیں بھی چاہیے ہوتی بلاغ بلاغ جو بنانا بلاغ گوگل کا بھی بلاغ بلاغ سپورٹ کام پر اپنی ویب سیٹ بنا سکتے اس کے لئے آپ کو ایک ٹین ٹو ایون دو دو میں لینی پڑے لیکن اس میں تھوڑا یہ ہے جو اوپر سکی جتنے میں آپ بتایا فری لانس اس میں آپ انسٹنٹ ارننگ سٹارٹ ہو سکتی لیکن اس میں آپ وقت لگی گا آپ بلاغ بلاغ بناو گے اس کے بعد گوگل سے ایڈ لگیں گ اس کے بعد آپ ارننگ ہوگی لیکن یہ بزنس کے ٹھیک ہے اگر آپ سٹارٹ میں یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ سٹارٹ میں فری لانس کریں اس کے پیسے کمائیں اس کے بعد یہ سٹارٹ کریں اور یہ آپ کی ایک ایک ایسٹ بن جائے گا اس کے بعد یوٹیوب ہے یوٹیوب پہ بھی آپ اپنا پیسے کمائے سکتے ہوگا اپنا یوٹیوب جنر بنانا ہے اس کے لئے بھی ایک آپ کا ایسٹ بن جائے گا اس کے بعد آپ اس کو فری لانس مارکیٹ میں دے سکتے ہو اس کی سرپسید لائک اگر آپ کو فیس بک پی پی پوسٹ لگانی آتی ہے فیس بک پی مارکن کرنی آتی ہے تو آپ اس کی سرپسید بھی دیفرنٹ کمپنیز کو سوری فری لانس پری سکتے ہو اور پیسے کما سکتے ہو گرافک دیزائن ہے آرٹیکل آرٹنگ ہے دیجیٹل مارکنگ یہ پہلے بھی سارے سکیل اوپر دیفائن ہو چکے ہیں یہاں میں نے لکھا اس دیا ہے کہ اس کی آپ ایک ایجنسی بنا سکتے ہو دیفرنٹ لوگ کو ہائر بھی کر سکتے ہو ایجیٹل مارکنگ ہے ایمازون کی طرف سے دیجیٹل مارکنگ ہے مطلب دیفرنٹ سوشل میڈیا پری فرم پر آپ نے دیجیٹل مارکنگ کرنی ہے کسی بھی ارگنیزشن کی پروڈکٹ ہے اور چیز آگئی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اگر آن لائن ارننگ فری لانسنگ میں آنا چاہتے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت سیوٹی بل ہے مجھے آجتا کہ ایسی کوئی ویڈیو نہیں ملی جس میں ساری سکیل سکیل جائے گئے ہوں جس میں آپ جو فریش بندہ ہے زیرو بندہ ہے اس کو سمجھ آجائے کہ وہ ارننگ بھی سٹارٹ کرو کے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو صدقہ جاری ہے سمجھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں فری آف کوش ہے تاکہ کسی نالج انکریز ہو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور آن لائن ارننگ سٹارٹ کر سکے اور اپنے اور اپنی فیملی کو اور ہمارے پاکستان کو سپورٹ کر سکے تھانکس پور واشنگ اس ویڈیو